موسیقی میرے پہلے دوست بنے یہاں بمبئی میں صدار انجم حالی میں ان کا انتقال ہوا بہت کمال کے انسان تھے وہ ان کی شاعری میں بہت دم تھا بہت دمدار ان کی شاعری تھی اور پہلے روز انہوں نے مجھے ایک شعر پڑھایا سکھایا جو شعر کو لے کر میں آج تک اس فلم انیسٹری میں چل رہا ہوں انجم صاحب کے شعر کچھ یوں ہیں بہتی موضوع شعر ہے کہ پردان نشین و وقت نالا سجدوں کو شکایت ہو جائے میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری انایت ہو جائے اب اس شعر سے آپ بہت سارے مطلب نکال سکتے ہیں کہ شاعر خداز یا بھگوان سے مخاطب ہیں یا اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں میں نے یہ عرص نکالا ہماری فلم انڈسٹری میں کہ ہم لوگ بہت جدو جہد کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور کام پھر ملتا نہیں ہے جیسے ہم نے کہا فلم انڈسٹری کے بارے میں چلو بابا اب ہم کو کام ملنے والا نہیں ہے جیسے ہم نے یہ کہا کام مل جاتا ہے مثلا میں مسوری کا رہنے والا ہوں تو نیچری میں بمبی آیا تھا کیونکہ انڈسٹری نہیں چل لی تھی جیسے میں نے واپس مسوری جانے کا ٹکٹ نکالا تو اسی وقت مجھے کام مل جاتا تھا اس لیے یہ شیر مجھے بہت پسند ہے کہ پردان نشیم و وقت للا سجدوں کو شکایت ہو جائے میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری انایت ہو جائے ان کا ایک اور شیر ہے ایک چھوڑی سی نظم ہے اس میں مقتہ ہے کہ مت الزام کسی پر دینا تم ہو انجم اپنے قاتل مت الزام کسی پر دینا تم ہو انجم اپنے قاتل اور یہ بھی فلم لائن کے لیے بہت موضوع ہیں بلکہ زندے کے لیے میں جب لوگ سٹرگل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں فلم لائن کو گالی والی دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب تم اپنی مرضی اس لائن میں آئے کسی ڈاکٹر نے تم سے نہیں کہا کہ اپنی صحیحت کے لیے فلم لائن میں آجاؤ تو اگر تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو مت الزام کسی پر دینا تم ہو انجم اپنے قاتل